السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آج کمبر دو ہزار چوبیس جمعہ کا دن ہے دو پیر کے ساڑھے تین بجنے والے ہیں اس وقت یہ تازہ ترین ریپورٹیں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کہیں ریپورٹیں سنیں گے آپ سے ترخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر ضرور فرمائیجے گا مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو تور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے سجاد نعمانی عالمی شہرت یافتہ مسلم رہنمہ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات دو ہزار چوبیس میں میرے بیانات کو تور مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اور غلط خبریں فیلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کچھ دوست اور کچھ فرقہ پرس لوگ مجھے کسی علماء بورڈ یا کونسل سے جوٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی سترانکاتی مطالبات مہا وکہ سکھاڑی کی جماعتوں کو لکھا تھا میں نہ کسی علماء بورڈ یا کونسل کا صدر یا ممبر نہیں ہوں اور نہ میں نے ایسا کوئی خط لکھا ہے مولانا سجاد نعمانی نے اپنے ایکس یعنی ٹویٹر ہنڈل میں وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں سجاد نعمانی یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مہاراشتر میں دوہزار چوبیس کے اسمبلی انتخابات کے دوران بہت سے لوگ اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا مجھے علماء بورڈ علماء کونسل اور کچھ سترانکاتی خص سے جوٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو کسی علماء بورڈ علماء کونسل کے صدر ہوں اور نہ ہی ممبر ہوں اور نہ ہی میرا کسی بھی قسم کے سترانکاتی خص سے کوئی تعلق ہے کچھ لوگ کو اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا نے بغیر تصدیق کیا مجھے اس علماء بورڈ علماء کونسل اور سترانکاتی خص سے جوٹ کر میری شبیہ کو مجروع کرنے کا کام کیا ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ میں نے ان سب کے خلاف قانونی کا روائی شروع کر دی ہے میں ملک کے عوام کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس ملک میں امن اور انصاف کی وقالت کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا وہیں دوسری جانب دار العلوم دیوبند کے مائناز استاذ مولانا شوکت علی بستوی صاحب کے ہارٹ آپریشن کی کامیابی اور صحت کے لئے دعا کی اپیل کل ہند رابطہ مداری سے اسلامیہ دار العلوم دیوبند کے نازم عمومی اور استاذ حدیث مولانا شوکت علی قاسمی بستوی صاحب کی طبیعتنہ احساس ہے وہ علاج کے لئے بمبائی کے ایک ہسپتال میں داخل ہے ضروری جانچ کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق حضرت کے دل ہارٹ کی بائی پاسر جریح ہونی ہے جو اطلاع شعبہ کل ہند رابطہ مداری سے دار العلوم دیوبند کے کارکن مولانا محمد فردوس عالم نے دی اور تمام احباب و متعلقین رفقائے علماء ارباب مداری طلبہ اور محبین سے حضرت کے اپریشن کی کامیابی اور جد صحتیابی کے لئے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالی حضرت کے اپریشن کو صدفیصد کامیاب فرمائے اور جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین یارب العالمین وہیں دوسری جانب دیوبند کے نوجوان کی موحالی میں موت کمرے میں لٹکی ملی لاش خاتن دوست کی لاش بھی قریب ہی پڑی ملی دیر رات لاش کو سپردخاق کر دیا گیا دیوبند کے محلہ بڑزیہ الحق کے رہنے والے انس تیس سالہ جو کہ پنجاب کے موحالی میں پرائیویٹ ملازمت کرتا تھا اس کی لاش اس کے اپنے کمرے میں لٹکی ہوئی ملی جبکہ اس کی خاتن دوست کے لاش بھی قریب ہی پڑی تھی پولیس کو دونوں کے خودکشی نوٹ بھی ملے ہیں پولیس معاملے کی تفتیش میں مصروف ہے انس کی مجد کو جمعیرات کو سپردخاق کر دیا گیا تھا محلے کا ریائشی بڑزیہ الحق کے رہنے والے محمد شمشات کا بیٹا انس موحالی میں ایسی ائر کنڈیشن کا کام کرتا تھا اور فیض ایک میں قرائی کے کمرے میں رہ رہا تھا بیہار کی رہنے والی اس کی دوست نہیں تھی تیئیس سالہ بھی اس کے ساتھ رہتی تھی بتایا گیا ہے کہ منگل کو انس کی کچھ دوست اسے مسلطل فون کر رہتے فون کا جواب نہ ملنے پر وہ کمرے میں پہنچ گئی کافی دیر تک دروازہ نہ کھلنے پر دوستوں نے مالک مکان کو اطلاع دی اطلاع پر پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی پولیس کی موجود کی میں دروازہ توڑا گیا تو کمرے میں انس کی لاش لٹکیوں ہی ملی جبکہ ندی کی لاش فرش پر پڑی تھی اس کے گلے میں فندہ بھی تھا پولیس کو موقع سے دو سوسائیٹ نوٹ بھی ملے ہیں جس میں انس اور ندی نے منیش کا نام لیتے ہوں وہ لکھا ہے کہ وہ انہیں اترہ ترہ کی دھمکیا دیکھ کر پریشان کر رہا ہے پولیس معاملے کی تحقیقات میں مصروف ہے اسی دوران انس کی موت کی خبر ملتے ہی ان کے گھر پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جو میرات کو جب لاش دیوبن پہنچی تو اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا دیر رات کنجلی روڈ پر واقع قبرستان میں سپردخواہ کر دیا گیا وہیں دوسری جانب تجاوزات ہٹانے کے نام پر اجاد دیے گئی خانہ بدوشو کے گھر عالی افسران کو نہیں ہے کارروائی کا علم معصوم بچے بھی کھلے آسمان ترے زندگی گزارنے کو مجبور ہو گئے شہر کے ریل وے روڈ پر واقع سڑک کے کنارے رکھا چائے کا کھوکا اس کے قریب بنی دکان اور وہاں پر عرصہ دراز سے مقیم خانہ بدوشو کے گھروں کو نگرپا لکا کے ٹیم نے تجاوزات کے نام پر مسمار کر دیا لیکن یہ کارروائی کسی کے حکم پر کی گئی ہے یہ معلوم نہیں ہے ایسی ڈی ایم نے اس سلسلے میں جانکاری ہونے سے انکار کیا ہے جبکہ چیئرمین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے حکم ریل وے روڈ پر اس کے قریب چھپٹ ڈال کر بنائے گئی دکان کو منحدم کر دیا یہی نہیں بلکہ یہاں پر عرصہ دراز سے یہاں رہنے والے خانہ بدوشو کے آشیانوں کو بھی نگرپا لکا ٹیم نے اجار دیا جس کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سرد موسم میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں اس سب میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کارروائی کس کے حکم پر کی گئی ہے کسی کو اس کا علم نہیں ہے اس سلسلے میں جب ایش ٹی ایم دی بک کمار سے معلومات لی گئی تو انہوں نے اس سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے موسپل بورڈ چیئرمین ویپنگر سے پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ انتظامیاں کی طرف سے حکامات تھے موسپل کارکون صرف تجاوزات ہٹانے گئے تھے وہیں تجاوزات انچارچ بکا چودری نے کہا کہ چیئرمین کے حکم پر ای او نے تجاوزات کو ہٹایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کارروائے کا کوئی حکم نہیں تھا تو پھر غریبوں کا روزگار اور خانہ بدوشوں کے سروں پر چھت کیوں چھین لی گئی عرفان نے بتایا کہ وہ جنگہ جہاں اس نے چائے کا خوکا رکھا تھا اس جنگہ پر وہ افسران کی اجازت سے بیٹھتے ہیں وہ اصول و ذوابط کا پورا خیال رکھتے ہیں نہ وہاں حجوم کو جمع ہونے دیتے اور نہ وہاں گندگی فیلائی جاتی ہے اس کے باوجود اس کے دکان میں اسمار کر دی گئی یہ غریبوں کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے خانہ بدوشوں کے خاندان بھی اس جنگہ پر طویل عرصے سے چھپر کی چھتوں کے نیچے رہ رہے ہیں بلدیا کے کارکونوں نے ان کا گھر بھی اجاڑ دیا جس کے باعث وہ سردی کے موسم میں خلے آسمان تلے آگ جلا کر رات گزارنے پر مجبور ہیں وہیں دوسرے جانب ڈاکٹر نواز دیوبندی کی شخصیت پر پی اجڈی کی منظوری چودلی چرنسنگ یونیورسٹی کے طالب علیم محمد حارون نواز دیوبندی کی شاعری پر اپنا پی اجڈی کا تحقیقی مقالہ ترتیب دیں گے عالمی شہرتیافتہ شاعر ڈاکٹر نواز دیوبندی سے محبت کرنے والوں اور ان کے چاہنے والوں کے لئے خبر بائی سے خوشی و مسئلت ہے کہ چودلی چرنسنگ یونیورسٹی میرٹ یوپی نے محمد حارون نام کے طالب علیم کو ڈاکٹر نواز دیوبندی کی شاعری اور شخصیت پر باقاعدہ پی اجڈی کرنے کے لئے منظوری دی ہے محمد حارون چودلی چرنسنگ یونیورسٹی کے شعبہ اردوک کے صدر اور معروف اسکالر ڈاکٹر اسلام دیمشید پوری کے زر نگرانی اپنا پی اجڈی کا تحقیقی مقالہ ترتیب دیں گے محمد حارون دوہزہ السلام میں ڈاکٹر محمد عاصف خان کے زر نگرانی ڈاکٹر نواز دیوبندی پر اپنا ایم اے کا مقالہ لکھر گو تمبود یونیورسٹی نویڈا سے پوشٹ گریویشن کی ڈگریہ حاصل کر چکے ہیں واضح رہے کہ ماہر تعلیم اور عالمی شہرتوں کے حامل ڈاکٹر نواز دیوبندی نے شہر اور سخن کی دنیا میں اپنے عام فہم سادہ اور پرکشش شلو بولہ جیسے نئے چراغ روشن کیے ہیں وہ اردو اور ہندی دونوں حلقوں میں برابر مقبول اور ہر دلازیز ہیں ان کی غزل عوام و خواستوں انہوں طبقوں میں پسند ہی نہیں کی جاتی بلکہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی اپنی شاعری برادری میں ایک اور وجہ سے بھی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے تعلیمی میدان اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے موڈرن ایجوکیشن کے متعدمہ یاری ادارے قائم کر کے ایک قابل قدر کارنامہ انجام دیا ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی کو قدرت نے مقبولیت ہی نہیں محبوبی سے بھی سرفراز کیا ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر نواز دیوبندی کی زندگی اور ان کی عدبی اور تعلیمی خدمات پر ڈاکٹر علیف نازم نے دنیا کے معروف عدیبوں اور شاعروں کے قیمتی مزامین یک جاکر کے زرانوازی کے نام سے ایک دستاویش ترتیب دی تھی اب ڈاکٹر اسلام جمشید پوری صدر شعبہ اردیو چوتری چرنسنگ یورسٹی میرٹ کے زیرے نکرانی محمد حارون کی پی ایج ڈی کا یہ تحقیقی مقالہ ان کی ذاتی زندگی شاعران عظمت اور تعلیمی خدمات پر حاصل بحث کر کے ان کی شخصیت کے علمی اور عدبی خوددخال کو نئی بلندیا عطا کرے گا اللہ ان کی عمر دراز کرے کسی فنکار کے جیتے جی اس کی زندگی میں یہ حاصل افضائی اور پذیرائی اس کی خوشی نصیبی اور بہت بڑا احساس ہے ناظرین و سامعین ان ریپورٹو کو آپ سنو اور دیکھ رہے ہیں محاصل سلام یوٹیوب چینل پر تمام تاظرین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ